دوستو ازرائیل اور فلسطین کی جنگ جاری ہے لیکن اس وقت ازرائیل فلسطین کے سامنے نہیں بلکہ حضباللہ کے سامنے کڑا ہوا ہے حضباللہ بار بار ازرائیل کو کئی بڑی شدی پہنچا چکا ہے اور کئی بڑے حملے ازرائیل کے اوپر کر چکا دوستو ایک بار پھر سے حضباللہ نے ازرائیل کی گولان ہائٹس کے اوپر بڑا اٹیک کیا ہے جس کے بعد ازرائیل کے اندر چاروں طرف صرف دھوان 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 دیکھنے کو ملا ہے یہ بڑا حملہ حضباللہ کی طرف سے سیدھے طور پر ازرائیل کے اوپر کیا گیا دوستو ریپورٹ یہ سکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس میں صاف طور پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ازرائیل کی گولان ہائٹس کے اوپر حضباللہ نے سیدھے طور پر اٹیک کیا ہے یہ حضباللہ کی طرف سے بڑی کارروائی ازرائیل کے اوپر کری گئی ہے اس کیمپ ہے جس کے اندر عام ناغریک اس وقت اپنی زندگی گزر بشر کر رہے تھے اس ریپیوز کیمپ کے اوپر ازرائیل کی طرف سے کئی میزائلیں داگی گئیں ازرائیل کی طرف سے کئی بار اٹیک کیے گئے جس کے اندر بہت سارے لوگوں کے حطاحت ہونے کی خبر آ رہی ہے اور ازرائیل اور حضباللہ یہ دونوں آمنے سامنے کڑے ہوئے ہیں لیبنان کی طرف سے حضباللہ بار بار ازرائیل کے اوپر اٹیک کرنا ہے اور ازرائیل لیبنان کے اوپر اٹیک کرنا ہے وائڈ فوس فورس کا یوز کرتے ہوئے لیبنان کے اوپر ازرائیل اٹیک کرنا دوستو دراصل یہ گولان کا درشے بتایا جا رہا ہے حضباللہ نے جو اٹیک کیا اس کے بعد یہ درشے سامنے نکل کرنایا ہے جہاں پر صرف اور صرف دوستو دیکھ سکتے ہو آپ لوگ کس طرح سے دھوان دھوان چاروں طرف نظر آ رہا ہے یہ حضباللہ کا اٹیک ہے جو کہ ازرائیل کے گولان پر کیا گیا دوستو وہیں پر حضباللہ کی طرف سے ایک اور ویڈیو پر گشت کی گئی ہے ایک اور ویڈیو شیئر کی گئی ہے ازرائیل گہر آئے کہ ہم لیبنان کے اوپر حملہ کریں گے ازرائیل کا بنجمین نیتنیاہو لیبنان کے آس پاس کی سیماوں کے پاس جاتا ہے اور وہاں کا دورہ کر کے آتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ حضباللہ کی کیا طاقت ہے اور حضباللہ کے اوپر کس طرح سے ہم اٹیک کر سکتے ہیں اور اس نے کہا کہ ہم اپنے سینکوں کو حضباللہ کے پاس بھیجیں گے لیبنان کی اوپر اٹیک کرنے کے لیے بھیجیں گے بہت سارے ٹینکوں کو ازرائیل نے وہاں پر بھیجنے کی یوجنا بھی بنا دیا دوستو اب حضباللہ کے لڑاکوں نے سیدھے طور پر کہہ دیا آپ لوگ دیکھئے جس میں دعویٰ کیا جارہا ہے کہ حضباللہ نے کہا ہے کہ ازرائیل کا ایک آئی جو اسٹائی حملہ آئی یا پھر جو اٹیک کرنے کی وہ سوچ رہا ہے وہ محض ایک ہمارے لیے مکڑی کا جانا ہے یہ بات حضباللہ کی طرف سے کہی جاری ہے حضباللہ کو کافی بھاری ماترہ میں پریکٹس ہے ہوائی حملوں سے بچنے کی جس کی وجہ سے ازرائیل ابھی تک حضباللہ کے اوپر نکل نہیں کسپا رہا ہے اور حضباللہ کے اوپر بڑے حملے اور اٹیک نہیں کر بارا دوں اس لیے حضباللہ بار بار اسرائیل کے گھر میں گھوچ کے اسرائیل کے آئرن ڈوم جیسی چیزوں کو اڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے جس پر اسرائیل کھمنٹ کرتا ہے بہن پر دوستو جو راپا اور غازہ کے اندر اٹیک ہو رہے ہیں راپا اور غازہ کے اوپر اسرائیل حملے کر رہا ہے اس کو لے کر یو ایس کے وائٹ ہاؤس کے سامنے بہت سارے لوگ اس وقت پردرشن کر رہے ہیں وہاں پر لوگ سیدھے طور پر فلسطین کا سمرتن کر رہے ہیں دیکھیں آپ لوگ تقریباً تیس ہزار فلسطین فلسطینی جو سمرتک کے جو پردرشن کر رہی ہیں وہاں پر سیدھے طور پر وائٹ ہاؤس کے سامنے جا کر اس وقت ورود پردرشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے باہر تیس ہزار فلسطینی سمرتک کا پردرشن راشتر بدی جو بائیڈن کے سامنے مانگ رکھی ہیں ان لوگوں نے یہ تیس ہزار جو ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ فلسطین کے اندر جنگ بن دو یہاں پر سافت طور پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو بائیڈن کے سامنے تقریباً تیس ہزار لوگوں نے اپنی شرطیں رکھی ہیں اپنی مانگ رکھی ہیں حملہ ہو رہا ہے اراؤپا کے اندر غازہ کے اندر لیکن امریکہ جیسے دیش کے اندر سے لوگ فلسطین کا سمرتن کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آرہا کہ آپ باقی کے مسلم اور عربی دیش ابھی تک کیا کر رہے ہیں دوستو دیکھیں کیا شرطیں یہ تیس ہزار فلسطین کے سمرتک لوگ رکھ رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے سامنے جا کر یہ پردرشن کرتے ہیں اور وہاں پر امریکہ کے جو بائیڈن کے سامنے اپنی شرطیں رکھتے ہیں کہ ہماری یہ شرطیں ہیں تب ہی ہم پردرشن کو اس پروڈیش کو بند کریں گے ورنہ ہم بند نہیں کریں گے اسرا کی جو ہے وہاں پر سیدھے طور پر بات کری جا رہی ہیں اور اپنی شرطیں کہی جا رہے ہیں دراصل دیکھئے کیا سرطیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں دعبق یہ جا رہے ہیں کہ بیان میں آگے کہا گیا ہے ہم تتکال یدبرام غازہ کی گھیرہ بندی کو تتکال سماک کرنے سبھی فلسطینی قیدیوں کی آزادی اور فلسطین کے قبضے کو سماک کرنے کی مانگ کرتے ہیں یہ تیس ہزار لوگ جو وہاں پر پردرشن کر رہے ہیں یہ وہ لوگ سیدھے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر تتکال یدبرام ہو پوری طرح سے جنگ وہاں پر بند کر دی جائے اور جتنے بھی فلسطینی ازرائیل نے ابھی تک اپنی جیل کے اندر قید کیا ہوئے ہیں جن کو آئے دن وہ مارتا رہتا ہے پرطارنا دیتا رہتا ہے پوری طرح سے کسی کسی الگ الگ طریقے سے پرطارت کرتا رہتا ہے تو اس کو لے کر وہ لوگو مانگ کر رہے ہیں کہ وہاں پر جلد سے جلد فلسطینیوں کو رہا کیا جائے ازرائیل کی جیلوں سے شوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر ایک انہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ پردرشن کاری دھوان دھار بند جلا کر وائٹ ہاؤس کے لون میں پیک رہے ہیں ایک دوسرے ویڈیو میں وائٹ ہاؤس کے باہر انٹریو جیکسن کی پردما کو پری غازہ اور ازرائیل پروڈکس کا وحیسکار کریں لکھا ہوا دیکھا جا سکتا ہے یہ طرح سے اس میں صاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے اندر جو ہے اسموک والے بم جلا کر امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے اندر پھیکے جا رہے ہیں پھردرشن کیا جا رہا ہے اب وہاں پر لوگ سیدھے طور پر تجکالیو دبرام کی مانگ کر رہے ہیں جی امریکہ کے اندر جو ہے اس وقت کا ویرود اور پروٹیشٹ کیا جا رہا ہے دوستو تو یہ تصویر امریکہ کے اندر سے سامنے نکل کے آ رہی ہیں اور اس طرح سے حضباللہ اسرائیل کے اوپر اٹھیک کر رہا ہے اسرائیل کے گولان ہائٹس کے اوپر اٹھیک کر رہا ہے حضباللہ نے کہہ دیا کہ تمہارا حملہ محض ایک مکڑی کا جالا ہے جو تم ہمارے اوپر کرنے کی سوچ رہا ہے تو کچھ بڑی اپڈیٹ سامنے نکل کر رہی تھی باقی آپ لوگ ہمیں ضروری کیے گا